مہنگی بجلی نیا بجٹ آئی ایم ایف کی نئی شرائط پر تیار ہونے لگا آئندہ وفاقی بجٹ میں ایس ایم ایس کو دی ٹیکس چھوٹ خاتم کرنے کی سفارش ایف بی آر کو ٹیکس حدف حاصل کرنے کے لیے پندرہ سو ارب کے اضافے ٹیکسز مصول کرنا ہوں گے درامدی سامان پر ٹیکس ڈیوٹیز بڑھانے کی تجویز بجٹ میں فوڈ آئیٹمز پر سیلز ٹیکس چھوٹ خاتم کرنے کا پلان ویڈھولڈنگ ٹیکس سیل ٹیکس چھوٹ خاتم ہوگی بجٹ میں سولر پینل پر سیلز ٹیکس لگانے کی بھی تجویز کسٹم ڈیوٹیز کی شراح بڑھانے کی تجاویز کو حتمی شکل دے دی دکھاتے کچھ ہیں دکھاتے کچھ ہیں سر غریب عوام میں ان کے ساتھ اس طرح کا مزاق نہ کریں رات کو جب میں نیوز سن رہا تھا نا تو اس میں میں نے سنا کہ پندرہ روپے ریٹ کم ہو رہا ہے پر ابھی جب میں فوڈ ڈلوانے ہوں تو پتہ چلا کہ چار روپے کچھ پیسے اس کی قیمت کم ہوئی ہے تو اس طرح عوام کے ساتھ مزاق کرنا یہ کوئی اچھی بات تو ہوتی نہیں ہے اس بات جو ایکسپیکٹڈ تھا اس سے کافی کم جو ہے وزیر آسن کی ہدایات نظر انداز پیٹرولی مسنوات میں معمولی ریلیف پیٹرول چار روپے چوہتر بیسے فی لیٹر سستہ ہو گیا نئی قیمت دو سو اٹھ سٹھ روپے چھتیس پیسے ہو گئی ڈیزل کی قیمت میں تین روپے چھاسی پیسے کمی اب ایک لیٹر ڈیزل دو سو ستر روپے بائیس پیسے میں ملے کا وزیر آسن نے پیٹرول کی قیمت میں پندرہ روپے چالیس پیسے کمی کی سفارش کی تھی ذرائب وزیر آسن محافظ نے موقف دیا قیمت میں کمی سے مطالق وزیر آسن سے مصوب بیان غلط جاری کیا گیا معاملے کی تحقیقات کروائیں گے پیٹرول کی قیمتوں میں معمولی کمی کا اقدام لاہور ہائی کوٹ میں چیلنج وزیر آسن کی سفارش کے بواچوت پندرہ روپے فی لیٹر کمی نہ کرنے کے خلاف درخواست دائد پیٹرولیم اصنوات میں ایک امی کے لیے شہریوں کا حکومت سے ڈو مور کا مطالبہ ریاست جب کام کرنے لگتی ہے اس کو پون لڑ جا رہے ہیں تو پھر ان سے کام نہیں ہوتا عمران خان یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے وہ شروع کریں اس کو نکالے جانے سے لے کر آج تک نو مئی بھی بیچ میں شامل کریں اس میں کمیشن بنائے کہ عمران خان یہ کیوں کر رہا ہے یہ جو انقلاب ہے نا ان کا اس کا سمپل فارمولا میں آپ کو آج بتا دیتی ہوں سمپل انقلاب کا فارمولا یہ ہے کہ عمران خان کو گود لے لیا جائے اور اس کو این آرو دے دیا جائے پھر سب ٹھیک ہو جائے پھر سب کچھ ٹھیک ہوگا کوئی مسئلہ نہیں اور انقلاب صرف اتنا ہے کہ ان کو این آرو چاہیے جب بھی کام کرنے لگتے ہیں تو بھونڈ دس لیتے ہیں ہماری ریاست کو کالے بھونڈ لڑے ہوئے ہیں وزیر اطلاع پنجاب عزمہ مخاری کی نیوز کانفرنس کہا اداروں کے خلاق منظم سازش کی جا رہی ہے پی ٹی آئی والوں کے ذہن میں نو مائی جیسا ایک اور پلان ہے انقلاب کا سادہ سا فارمولا ہے بانی پی ٹی آئی کو گود لیا جائے ان کو این آرو دیا جائے تبدیلی ایسی والی جیل میں بیٹنے سے نہیں آئے گی تمام انقلابیوں سے کہتی ہوں جرامے وازی بند کریں گورنر ہاؤس کسی سازش کا گھر نہیں ہوگا کوئی جو ہے وہ ایسی بات نہیں ہوگی اور ہم مرکز اور صوبے کے درمیان جو ہے پل کا کی اتار ادا کریں گے میں نہیں چاہتا کہ گورنر ہاؤس گورنر ہاؤس کے پی کسی سازش کا حصہ نہیں بنے گا نہیں چاہتا صوبائی حکومت اور گورنر ہاؤس کے درمیان ٹینشن ہو گورنر کے پی فیصل کریم کنڈکی لاہور میں میڈیا سے گفتگور کہا وفاق کی نمائندے کی حیثیے سے صوبے کا مقدمہ لڑنا میری ذمہ داری ہے مل کر صوبے کی ترقی کے لیے اقدامات کریں گے کوئی کسی کو کسی جگہ جانے سے روک نہیں سکتا فیصل کریم کی مسائل حل کرنے کے لیے مذاکرات کی بھی دعوت بولے علی امین گنڈاپور کو کوئی مجھوری ہے تو میں آ جاتا ہوں سیاسی جماعتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا ہوگا مزفر آباد ایٹی سی میں احمد فرہاد کیس کے سماعتین جون تک ملتبی میڈیکل ڈراؤنڈ پر زبانت کی درخواست دائر کر دے لیے وکیل نے سلوپ وازن دیے جانے کا خدشہ ظاہر کر دیا عدالت نے طبی معاینے کا حکم دے دیا پیمز اسپتال کی ڈاکٹرز کی ٹیم احمد فرہاد کا معاینہ کرے گی سرکاری وکیل نے جواب کے لیے عدالت سے محلت طلب کر لی چند گھنٹوں کا انتظار ہوگی چھکے چوکوں کی بہار امریکہ میں کرکٹ کی عالمی جنگ چھنڈے کو تیار ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ کے آغاز میں چند گھنٹے باقی شرائکین کا جوش و خروش پڑھنے لگا دلوں کی دھڑکنیں تیز ہو گئی میگا ایونٹ کے میچز امریکہ اور ویسٹن ڈیز میں شیڈیول پہلے روز دو میچز کھیلے جائیں گے پہلا میچ میز بان امریکہ اور کینیڈا کے درمیان ہوگا کالی آندھی پاپا نیو گینی سے ٹکرائے کی میچ پاکستانی وقت کے مطابق صبح ساڑھے پانچ بجے شروع ہوگا اوپننگ میچ ڈیلیس کے گرین پر ایرے کرکٹ سٹیڈیم میں کھیل آ جائے گا ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ جیتنے کمیشن کومی ٹیم کے لیے ترانہ جاری ترانہ علی ازباد، عارف لہاد اور نہا لسیم نے گایا حرثہ گرین شرچ کے امریکہ میں ڈھیرے پاکستان کا پہلہ ٹاکرہ چھ جون کو مزبان امریکہ سے ہوگا نا جون کو روایتی حریف کے ساتھ بڑا میچ نیو یورک میں شیڈیول امریکی صفیقی وال کپ میں پاکستانی ٹیم کے لیے نیک خواہشات کا اظہار دولنگلوم نے کہا کپتان بابر آزم اور ٹیم کے لیے نیک خواہشات ہیں پاکستان میں کرکٹ کے لیے بے انتہا محبت اور جنون دیکھا ملک میں گرمی نے کڑا کے نکال دیئے مختلف شہروں میں سورج آگ برسانے لگا لاہور میں سورج کے مزاج برہم پارا ہائی سے ہائی گرم ہوا شہریوں کو سڑکوں پر نکلنے سے روکنے لگی شہریوں نے چھتوں اور سائے تلے پناہ لے لی تھنڈے مشہبات کا استعمال بڑھ گیا خیبر پختونخواہ کے میدانی لاکھوں میں بھی شدید گرمی کی لہر برقرار انصدادے سمکلنگ ایکٹ انیس سو ستتر میں ترامیم کی تجویہ سپریم کورٹ نے معاملہ پارلیمنٹ کو پھیج دیا ساتھ سفات کے فیصلے میں جسٹس شاہد وحید نے لکھا انصدادے سمکلنگ ایکٹ نکائز سے بھرپور اپیل کا حق صرف ملزمان کو دیا گیا ریاست کو اپیل کا حق ہی نہیں اس کا مطلب ملزم کو فائدہ دینا ہے فیصلے کی کوپی لائنڈ جسٹس کمیشن سیکیریٹری قانون کو پھیجنے کا حکم کورٹ نے فیصلے کی کوپی ایٹرنی چونل کو اور سار کر دی راول پنڈی میں سیول جج کی عدالت پہ حد تک امیز رویہ کا سخت نوٹیس آلہ سرکاری افسر کامرے عدالت سے گرفتاد پندرہ روز قید اور دو ہزار روپے جرمانے کی سزا سنا دی گئی فیڈرل میمبر ٹیلی کام محمد عمر ملک کو اور یالہ جیل منتقل کر دیا گیا محمد عمر ملک مقدمے میں مدائی کے طور پر پیش ہوئے ویٹنام کی سفیر کی اہلیہ لاپتہ ہو گئی اسناباد ایف ویٹ وون میں گھر سے باہر گئی خامن نکال کر کے پولیس کو اطلاع دی بتایا اہلیہ بیوٹی پولر جانے کا کہہ کر گھر سے نکلی مگر وہاں بھی نہیں پہنچی پولیس کے مطابق خاتون پرس اور موبائل فون گھر پر ہی چھوڑ گئی ایس پی سیٹی کی سربراہی میں ٹیم تلاش میں مصروف عمر تیرہ کروڑ عوام کو جواب دے ہوں پولیس جرائم کنٹرول کرے حقائق سے آکھیں بند نہیں کی جا سکتی وزیراعلا پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس صوبے بھر میں امن و امان کی صورتحال کا جائزہ آئی جی پنجاب کی پولیس کی کارکردگی پر بریفنگ مریم نواز نے کہا پولیس قربانی دے رہی مگر کالی بھیڑے بھی موجود ہیں پنجاب میں کسی جگہ پر نو گو ایریا برداشت نہیں صوبے میں کرائم ریٹ کو ہر صورت نیچے لانا ہوگا ابریکی صدر نے خوضہ میں جنگ بندی کا نیا منصوبہ پیش کر دیا معاہدہ تیر مراحل پر مشتمل سالسوں کی سریعے حماس تک پہنچا دیا گیا جنگ بندی کا پہلا مرحلہ چھے ہفتے طویر ہوگا پہلے مرحلے میں خواتین اور بزرگ اسٹرائیلی قیدیوں کو رہا کیا جائے گا بدلے میں سینکڑوں فلسطینی قیدی رہا ہوں گے امریکی مغوی بھی چھوڑے جائیں گے اسرائیلی فاج غزہ کے آبادی والے علاقوں سے نکل جائے گی غزہ کے شہری گھروں کو لوٹ سکیں گے در روزان آج چھے سو امدادی ٹرک داخل ہوں گے دوسرے مرحلے میں اسرائیلی فاج غزہ سے مکمل طور پر انخلا کرے گی تیسرے مرحلے میں غزہ کی تعمید انو کے منصوبے کا آغاز کیا جائے گا بائیدن کہتے ہیں یہ جنگ ختم کرنے کا وقت ہے ہم اس موقع کو گواں نہیں سکتے اسرائیل کے جنگی جرائم کی فہرست طویل دنیا خاموش رفاہ سمید غزہ میں اسرائیلی فوج کے بہشیانہ حملے چاری رفاہ کی سڑکوں پر لڑائی درجنوں فلسطینی شہید ہو گئے اسرائیلی بمپاری میں اٹھارہ بچوں سمید بائیس فلسطینی شہید دیر البلاہ میں تیرہ سالہ فلسطینی بچہ غزہ قلت اور پانی کی گمی سے دم توڑ گیا